سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سائمہ قبل خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو پروگرام کراچی کی آواز میں کراچی کی آواز کے اس پروگرام کے سلسلے میں آدمی آپ کو ریپورٹ کرنے کے لیے آئی ہوں لازمہ بعد نمبر تین میں حالت آپ پورے اس علاقے کی آپ ذرا دیکھ لیں یہاں پر آپ اس کو کمرشل پلس جو ایک ریزیڈنشل ایریا دونوں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نیچے کا پورا جو ایریا ہے وہ کمرشل ہے اوپر کا پورا ایریا جو ہے وہ ریزیڈنشل ہے اب یہاں پر اس وقت آپ ٹریفک کی ذرا حالت آپ ذرا دیکھ لیں کہ صرف اگر ایک گاڑی اوپر نیچے اگر وہ ہو جائے تھوڑی سی ٹیڑی ہو جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے اس علاقے کی پانی یہاں پر نہیں ہر مسئلہ یہاں پر موجود پورے شہر میں اس وقت ایک آپریشن چل رہا ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف لیکن جو یہاں پر اس حوالے سے ہم لوگ چکے ابھی بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں لیکن اس کی اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس کی اوپر مفسر پروگرام تو ہم کریں گے بات میں اس وقت آپ حالت دیکھ رہے ہیں پورے علاقے کی آپ کے سامنے ہیں اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی ایک ایسی چورنگی پر کھڑی ہوئی ہوں جہاں پر چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور کوئی ٹرافک کانسٹیبل موجود نہ ہو تو جو حالت ہوتی ہے وہ یہاں پر ان گلیوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ان گلیوں کی حالت ہے ہر مسئلہ یہاں پر موجود ہے اتنا پیارا علاقہ یہ تھا یہ کمرشل حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے اور ویسی بھی بہت حوالوں سے یہ نازمہ بات نمبر تین جو ہے وہ بڑا مشہور علاقہ ہے یہ اس وقت حالت آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن کیا ایسی حالت رہتی ہے ہاں سارا دن تقریباً یہ ہے کہ ٹرافک کا یہاں پر دباؤ زیادہ ہے ناجائز تجاویزاز زیادہ ہے اس کی وجہ سے ٹرافک کا دباؤ ہے اور ٹرافک جام ہوتا ہے بہت سر میں نے یہ سنائے کہ یہاں پر پانی کا بھی مسئلہ ہے یہاں پر ہر قسم کا مسئلہ یہاں پر موجود ہے بالخصوص سردیوں میں یہاں پر پانی بھی جو ہے وہ دیتے ہیں ٹائم سے دیتے ہیں لیکن دو تین دن میں پانی آتا ہے اور گندہ پانی آتا ہے گندہ پانی بھی سپڑائی ہوتا ہے ٹائم سے آ رہے لیکن گندہ پانی آ رہا ہے اور ساف پانی کی شکل دیکھے ہوئے ہیں تقریباً کتنا عرصہ بید گئے ہیں بل ساف پانی تو یہ ہے کہ دیکھنے کو ترس گئے ہیں لوگ نا پانی خریدنا پڑا ہے اور بجلی کا یہ مسئلہ ہے کہ بجلی گھنٹوں چلی جاتی ہے اور کوئی بجلی نہیں آتی اور کوئی سننے والا نہیں ہے سردیوں کے موسم پہ بھی بجلی نہیں آ رہی سردیوں پہ بھی بجلی کا فقدان جیہاں السلام علیکم حالت اس علاقے کی میں بھی دیکھ چکی ہوں مجھے بتائیے کہ اتنا کمرشل ایڑیا ہے اس کے باوجود اس کا یہ حال ہے دیکھیں بات یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں میں اس سے ہٹ کے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میری بات سن لیں بات یہ ہے جب سے پاکستان منا ہے اس ملک پہ ستر سال ہو گا ہے آج تک بنیادی ضروریاتی زندگی کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہم بہت پیچھے ہیں ہم ڈیولیپنٹ کے ڈی تک بھی نہیں پہنچے صحیح بات یہ ہے اس بات کو مان لیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے سب دیکار کی بات ہیں ستر سال ہو گا ہے بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں بہت ہم بہت پیچھے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح تو ایسا کچھ بھی آج آپ پوچھ رہے ہیں بڑے صاحب نے کہا کہ گڑھو بل ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں بھائی یہ تو آج کی بات تھوڑی ہے یہ تو بہت پرانے مسائل ہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئے تو جناب ان کی وجہ سے ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ترقی آفتہ ممالک میں پچاس سالہ سو سالہ پلاننگ کی جاتی ہے ہمارے ملکہ آج تا کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا اگر بتا دیں ان میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ صحیح طریقے سے کوئی کام کسی صحیح پلاننگ کے طور پر ہوا ہو کیا سب اچھا اس علاقے میں اورے یہ کیا ہے ہم پی امٹی کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے آرام سے مجھے اپنی ٹیم لے کے کھڑی ہوئی ہے خود بھی کھڑی ہوئی ہے اوپر آپ جال لگیں یہاں پر گچھے بنے ہوئی ہیں جال ہیں اور نیچے تک آئی ہوئی ہیں اللہ معاف کرے کہ کسی وقت بھی خدا نہ خانتا ہے شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھ لیں انتہائی ڈینجر بہت زیادہ سیفٹی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ جو کیا الیکٹک والے آپ انہوں نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ بھی اس لیول پر کام نہیں ہے جس لیول پر کام ہونا چاہیے تھوڑا سا انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ہم تھوڑا بہتری لائیں لیکن ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہے جس لیول پر کام ہونا چاہیے بابا پانی نہیں سنا کہ گندہ پانی آتا ہے پانی ہیتا نادمہ بات میں ناکی چڑڑے ناکی چلنے کا رستہ ہے اور کیا ہمارے بہتنے کا سی جاوے اگر یہاں پر منجھے نکلنا ہو تو یہاں پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی ایسا لگ رہا ہے کہ سارا چرنگی کی جو ٹرافک ہے وہ ادھر ہی گزر رہی ہے اسلام علیکم مجھے نا میرے کچھ فیورٹ علاقوں میں سے یہ علاقہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر بڑی رونک ہوتی تھی ابھی تو حالت مجھے یہ لگ رہی ہے کہ یہاں پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی یہ چوبیس گھنٹے کیا یہی گوراک دندہ چلتا ہے ٹرافک کا چوبیس گھنٹے میڈم ٹوئنٹی کور آور آپ ٹھینے دیکھیں پیچھے تک یہاں بھی دیکھیں اس طرف بھی دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس والے آتے اپنا خرچہ لیتے ہیں کیم سی اپنا خرچہ لیتے ہیں ڈی ایم سی اپنا خرچہ لیتے ہیں ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے پانی یہاں پر سنیں مسئلہ ہے بجلی کا یہاں پر مسئلہ ہے ناجائز تجابوز آپ کی وجہ سے ٹرافک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر پرابلم ہے یہاں تو آگے اکثر بند رہا کرتا ہے یہاں پر ڈبل ڈبل گاڑیاں لگاتے ہیں آپ کی مرجی سے دیکھ لیں آپ خود ہی دیکھ لیں کیسے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ہر طریقے سے یہاں پرابلم ہے مجھے میں اسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی زیادہ ٹرافک ملے گی یہاں پر اتنا زیادہ جائم ہوگا میں صرف تجابوزات کی بھرمار دیکھ کر یہاں پر آئی تھی لیکن مجھے پتا چلا یہاں پہ تو 24 گھنٹے نہیں تو کم سے کم 12 گھنٹے کم سے کم یہاں پہ آپ کو ٹرافک جائم ملتا ہی ہے ملتا ہی ہے بلکل بلکل روٹوں پہ ڈھیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کراچی کی نیشنل مارکٹ گول مارکٹ جرہ آپ آگے جا کے دیکھیں اس کا حل کیا ہے پیدل چلنا بھی مشکل ہے گاڑی تو دور رہی پیدل بھی بندہ نہیں چل سکتا پھر ان سے آپ پوچھیں کہ یہ بھائی آپ ٹھیک اپنی جگہ پہ لگا ہے ہٹا ہے وہ آپ کو جواب کیا دیتا ہے کہیں گے جائیں کیم سی سے بولیں بولیس سے بولیں جو ہٹا سکتا ہے اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا اس کا جواب میں پھر پہلے سے تیار رکھوں گی آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا کہ آگے سے مجھے کیا سننے کو ملے گا یہی سننے کو ملے گا کہ جس کو دی چاہے کمپلین کریں ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی ہمیں نہیں اٹھا سکتا مافیا ہے مافیا ہے پورا اچھا یہ مافیا کے خلاف اکسرہ بیشتر کاروائی ہوتی ہے لیکن بڑے شدومت سے ہونے والی کاروائی جو ہوتی ہے وہ کچھ دن بعد ہو جاتی ہے بلکل اس خوبارے میں ایسے ہوا نکل کے وہ بلکل پس ہو جاتی ہے کیونکہ پھر واپس وہ ٹھیلے ادھر ہی آ جاتے ہیں پھر سب کچھ ویسی ویسی ہوتا ہے تو ایسی کاروائی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر آپ سر چینج ہو جاتے ہیں نئے آپ سر آتا ہے نئی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ میرے آفیس میں ایسی لگا دیں سپلیٹ لگا دیں آپ اپنے ٹھیجے لگا لیں بڑا پیار سے انہوں نے جواب دیا بہت ہی سکت قسم کا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں پانی کا بجلی کا سنائے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ آپ دکھانے کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے سب تو تڑھوا دیا تم نے دکھا دکھا کے کون سا چھوڑ دیا سب کو بے گر کر دیا سب کو بے روزگار کر دیا سب سے زیادہ فیور میں میرے پروگرام کیے ہیں سب سے زیادہ غریب کے جھاں پر کاروائی کر کے غریبوں کو بے روزگار کیا تھا سب سے پہلے آواز میری اٹھی دی آپ ہی بے روزگار کر رہے ہیں آپ کون سے چھوڑ رہے ہیں کبھی تھانے والے کبھی کیمسی والے کون چھوڑ رہا ہے اس کو کبھی سپرین کورٹ کے نام پہ سب بے روزگار کر رہے ہیں خان صاحب کیسی تبدیل آئے لے کے آئے ہو آپ یہ ایسی تبدیلی نہیں چاہیئے ہم لوگوں کو خان صاحب نے بولا تھا یہ روڈ پہ ٹھئے لگا ہے خان صاحب نے بولا کہ روڈ پہ آپ ٹھئے لگا غریب آدمی یہ کیا مطلب ہے سڑک بند کر دے غریب آدمی یہ سب کچھ جو عمران خان کر رہا ہے یہ اپنی سوچ سے کر رہا ہے یا اس کا مشیر ایسا ہے اس کو ایسے مشرح دے رہا ہے آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جہاں پر آکے ہم سب کے پر جل جاتے ہیں اگر بولنے کو ہم آئے نہ تو یقین کرے کہ دوسرے دن شاید میرا پرگرام آنے اور بھی نہ ہو آپ سمجھ جائیں اللہ کرے اللہ کرے کہ خان صاحب کو مشیر اچھے مل جاتے ہیں تو خان صاحب سے ہمیں کوئی شکوانہ ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے مشیر جو ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نیت میں وہ مخلص ہیں نیت میں مخلص ہیں لیکن دوست بن کے یہاں چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے کہیں مہربانی کریں اپنا کو صحیح مشیر رکھیں یا پھر ایسا کریں غریبوں میں گھومیں ان سے جس طرح آپ سوالات کر رہی ہیں تو آپ خود جا کر ایسے گھومیں پھریں ان سے حالات کم بتا کریں آپ وزیراعظم بن چکے ہیں جب تک نیچے کا دکھ نہیں دیکھے گا خود اپنی آنکھو سے تو کبھی بھی حالات نہیں صدر سکیں گے جو بھی آئے گا اور اگر یہ رو رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خانہ جو بھی آ جائے خدا کر اوپر تھا یا نیچے سے آ جائے وہ پھر کہہ خزانہ خالی ہے سب کچھا لگیا یہ میں آپ بتا رہا ہوں جو بھی آئے گا یہ جس کو بھی ہٹا دے جو بھی آئے گا یہ مہنگئی ہوتی رہے اور اسے کہیں خدا کے لیے اپنا مشیر صحیح رکھیں اور اپنے ذہن پر ذرہ زور دے کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کا نام علی احمد علی صاحب آپ نے اتنی خریباتے کی ہے میری بریک کا وقت آگیا تھا میں نے بریک آگے کر دی آپ کے صرف اتنی دلائل آپ نے اترے اچھے دیئے ہیں یہ عوام کا مطالبہ ہے اب یہ میں سمجھے گا سائمہ قبل جو ہے وہ اس کا یہ مطالبہ ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی پریچانی ہے قطعی طور پر نہیں عوام کہہ رہی ہے پڑی لکھی عوام کیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان عزت معاف عمران خان صاحب آپ آئیے آپ کے مشیر آپ کو صحیح طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں بقول عوام کے مشیر صحیح رکھئے اور اگر آپ مشیر صحیح رکھیں گے ایک تو آدھا مسئلہ ویسی حال ہوگا اور عوام کے درمیان جس طرح میں آکھے کھڑی ہو کے لوگوں سے ان کے بسلے معلوم کر رہی ہو کر آپ معلوم کریں تو آپ کی صحیح طریقے صرف حنمائی ہو سکے گی ایک بات اور ہے وہ یہ کہ جب ٹی وی میں یا ریڈیو میں رونا بیٹ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ صحیح بندہ وہ کریں منتخیب کریں بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپنا کو صحیح بندہ منتخیب کریں یار جس کو بھی ہم منتخیب کریں ہمارے لیے تو صاف ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جس کو بھی بٹھا رہے نا اس کا بول بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ یہ بندہ ہمارے لیے بہت اچھا نہیں کلے گا اس کے ماتھے پر تو نہیں نکلا ہوا نہیں دکھا ہوا اس کے اندر کیا کچھ ہے اخلاص تو ہے سب کچھ ہے لیکن اندر کو کچھ پتہ ہیں ہم رکھ لیتے ہیں اس کو آگے اور یہ ہمیں کچھ اور دکھاتا ہے بعد میں تو اس کا کیا کیا جائے وہ جو کہیں صحیح صحیح کس کو جب اس کو خود کو پتہ نہیں ہم کیا بٹھا رہے ہیں بڑا زبردست زبردست پہلا والا جو اس پرگرام کا حصہ ہے اس کے آخر میں ان صاحب نے جس طرح سے مشورہ دیا ہے وزیراعظم پاکستان کو ایک بزرگ کی حیثیت سے بہترین بات کی ہے انہوں نے بہترین بات کی ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک اپ وقت کو آئے بریک کے بعد واپس آئے گے مزید آپ کو دکھانے کے لیے بہت کچھ بری ساتھ رہیے گا بریک سے پہلے جن ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی اتنی زبردست انہوں نے بات کی تھی کہ میرے دل جھا گے پرگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا بھی آغاز جو ہے وہ ہم ان سے بات کریں کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ عمران خان صاحب اگر ان کے مشیر بہتر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے شاید ان کی ہمیں نیت پر شک نہیں ہے ان کی نیت اچھی ہو کھرا بندہ ہے اس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت اپنا کردار ادا کرے کہ جس سے آپ کے مسئلے کہاں سے ان کو شروع کرنا چاہیے سب کچھ تو بکھرا پڑا ہے سب کچھ تو بگڑا پڑا ہے کہاں سے شروع کریں جی ہاں بات یہ ہے کہ یہ جو حضب مخالفہ ہیں اگر یہ واقعی مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ وہ یہ مطالبہ چھوڑ دیں کہ عمران آپ اسیفہ دے دیں اور عمران بھی یہ خیال کرے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنے ذہن پہ بھی زور دینا ہے اور مشہین بھی ایسا تلاش کرنا ہے کہ حکومت صحیح ترک چل سکے اور دوسری بات جو میں کہنے والا تھا ادر سے میں کہ بھائی میں آخری بات دوں گا وہ یہ ایک اچھی کہ میں مانتا ہوں اسلامی تعلیم بھی اچھی اور انگریزی تعلیم بھی اچھی لیکن یہ جو زور دے رہے ہیں بار بار انگریزی تعلیم پہ میں مانتا ہوں لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا انگریزی تعلیم دیں لیکن انگریزی تعلیم سے سب سے پہلے ماں کی جو گودھ ہے یہ انسان کا پہلا مدرسہ ہے خدا کے لیے ماں باپ ماں اور باپ دونوں باپ کے پیٹ بچے کے پیٹ نہیں تھا کہ بیٹا آپ نے جو کچھ گیا صحیح ہے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے بچوں کے سر پہ بڑوں کی تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آدھے سے زیادہ معاملات ہماری غلط تربیت کی وجہ سے جو کہ سوک سینس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اگر وہ گھر کی طرف سے سب سے پہلے ملے تو جو مسئلے ہم نے خود پیدا کی ہوئے ہیں وہ تو کم سے کم حل اگر ہو سکتے ہیں تو تعلیم کا اثر ہوگا ورنہ کوئی اثر نہیں ہوگا بہت شکریہ بات کرنے کا اسلام علیکم اس جگہ کی حالت کچھ سال پہلے دس سال پہلے لگا لیں ایسی دیجی یہاں پر حالات کافی بہتر ہوتے تھے آج اس پوری جگہ کا نقشہ بگڑا ہوئے میں آئی ہوں یہاں پر تو نقشہ پورا بگڑا ہوئے تو یہ حالات جو تھے وہ ایسے ہونا شروع ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سنائے پانی کا مسئلہ وہ بن چکا ہے اتنا بڑا مسئلہ کہ یہاں پر گندہ پانی آتا ہے حالکہ آتا ہے لیکن گندہ پانی آتا ہے سیوریج کا منظام یہاں پر دھرم برم بتایا جا رہا ہے کہ آئی دن یہاں پر سیوریج کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور لائٹ کا بھی یہاں پر ایشو بتایا جا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ بتایا جا رہا ہے یہ پتھاروں کا جس کی وجہ سے ٹرافک جائم ہو جاتا ہے پورا کنجسٹر ڈلاکہ ہو جاتا ہے پورا بکھر جاتا ہے کھٹڑی کی طرح تو یہ کب سے ایسے حالات ہونا شروع ہوئے یہ تو ابھی جب عمران خانہ ہے یہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے کو تو زیادہ پتہ نہیں میں سو گاؤ سے آیا ہویا یہاں پر زیادہ تائم نہیں آیا ہویا یہاں پر نہیں ہوا ہے اسلام علیکم آئی پر رہتی سنا ہے کہ یہاں پر پانی آتا تو ہے لیکن آتا ہے وہ اتنا حلیظ پانی ہوتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا درست ہے بات ہاں صحیح بات ہے گندہ آتا ہے آپ کو پانی ساف پانی خریدنا پڑتا ہے ہاں وہ تو ہے پانی کم آتا ہے پورا ہی نہیں پڑتا ہے اب تین تین چار چار مالے کی بیلڈنگ وہ جو گندہ پانی آتا ہے وہ بھی پورا نہیں پڑتا نہیں وہ استعمال ہی ہوتا ہے پینے کا تو پھر الگ سے ہی لینا پڑتا ہے کیا کریں کپڑے پڑے تو دھونے پڑیں گے اس لئے گندے پانی بھی استعمال کرتے ہیں لائٹ کی ٹائمینگ کیا ہے یہاں پر سنائے لائٹ بھی بہت جاتی ہے لائٹ تو بہت جاتی ہے کیونکہ یہاں دو ہے نا ایک اچھی آبادی ایک پکی آبادی ہم کچھی آبادی میں رہتے ہیں وہاں کی تو لائٹ ڈائی ڈائی گھنٹیں بندی ہوئی ہے صبح دوپیر شام یہ بندی ہوئی ہے یہ بتائیں کہ اس علاقے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر جو پہلے نمبر پر مجھے مسئلہ بتائے جا رہا تھا وہ یہ بتائے جا رہا تھا علاقہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر چلنے کے لئے جگہ نہیں رہتی یہ بات درست ہے صحیح بات ہے ہاں صحیح بات ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کی جو ٹائمنگ ہے آپ نے بتائے جس طرح اس علاقے میں ایک سائٹ جو ہے وہ کچھی آبادی کی ہے ایک پکی آبادی کی ہے تو کیا پکی آبادی میں اور کچھی آبادی میں کسی قسم کا آپ کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کا آپ کو تھوڑا سا افتضاد نظر آ رہا ہے ہاں آ رہا ہے کیونکہ اس طرف لائٹ بھی نہیں جاتی ہے پانی بھی ٹائم سے آتا ہے یہاں پر سہولتیں ہیں پکی آبادی میں اور کچھی آبادی میں سہولتیں نہیں ہیں کچھی آبادی میں کوئی سہولت نہیں پکی آبادی بھی کوئی دودھ کی نہروں میں زندگی پسر نہیں کر رہی ہے بہت آئیڈیال حالات نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی نسبہ جو ہے وہ یہاں پر تھوڑے سے حالات بہتر بتایا جا رہے ہیں اسلام علیکم سب سے بڑا اس علاقے کا مسئلہ کیا ہے اگر میں آپ سے معلوم کروں ایسی تو مسائل کی پوری ایک لسٹ ہے سر فہرس کون سا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا ٹوپک اچھا ہے لیکن سری پورٹ نظر آباد کا مسئلہ نہیں ہے پورے کراچی کا اس لئے کراچی کی آواز ہے ہر جگہ جاتے ہیں آج اس علاقے میں آئے ہوں اس علاقے کا معلوم کر رہے ہیں سب جگہ ایشو وہ ادھر بھی ہے تقریباً یہ ایشو ہر جگہ ملے گا کچھ پوشن علاقے اڈانے کلیفٹن وغیرہ تو سالہ سب اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ پونشن جو ہے آدھا پاکستان کراچی میں بستا ہے بیلنس نہیں ہے کراچی کراچی کو بیلنس نہیں رکھا گیا اس کو تمام آبادی پاکستان بھر کی نیا آئے ہوئے تو یہ مسائل کا ہونا ضرور لازمی ہے اگر کوئی چیز کوئی شہر بسایا جائے تو جو حال ہوتا ہے وہ اس وقت ہم کراچی کو دیکھ کے ایک مثال لے سکتے بلکل اگزمپل یہی ہے کہ آپ اس کا حشار خراب کرنا ہو تو آپ یہ سلسلہ کریں یہ تب منزل مارٹر بنایا جا رہا ہے پانی سراب کیوں ہے کہ منزل مارٹر کی جو مافیا ہے اس کو یہ سپورٹ دی جاری کہ آپ ساپ پانی بیچیں گے تو لوگ آئیں گے اس لئے گلدہ پانی سوڑا بہت شکریہ بات کنے کا عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے یہ ذرا دیکھ لیں عوام بہت سی رمزوں کو سمجھتی ہے اسلام علیکم یہ بتائیں کہ آپ کے اس علاقے میں آجام یہ سن کے کہ یہاں پر ٹرافک کا نظام درم برہم یہاں پر چلنے تک کی جگہ جو ہے وہ بازدفہ نہیں رہتی ہے پتھاروں کی وجہ سے پانی سنا ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے وہ اول تو آتا ہی گندہ ہے اور وہ بھی بہت کم مقدار میں آتا ہے اور دوسری سب سے اہم مسئلہ بتائے جا رہا ہے بجلی کا کیا یہ واقعی بات درست ہے یا میرے بس سنی سنائی خبریں ملی ہیں نئی بجلی کا بھی سسٹم خراب ہے پانی کا بھی سسٹم خراب ہے پوری رات ہم کو جاگنا پڑتا ہے پانی کے لیے وہ بھی پانی سیاز آئے تو گنی مت ہے ورنہ پانی تو پھر سنائی بڑا گندہ پانی آتا ہے بہت گندہ گھٹروں کا پانی آتا ہے اور پھر مریض کے لیے تو بہار سے ہی لینا پڑتا ہے منرل وارٹر کی چاندی ہو رہی ہے اور یہ بھی دیا جاتا ہے کہ لا محالہ طور پر پانی ضرورت ہے جسم کی اساس ہے تو لیں گے تو سہی چاہے پھر ایسے نہیں تو پھر منرل وارٹر رہیں گے اب دیکھو گھر کا چولہ چلائیں گے یا پانی خرید کے پیئیں گے کیا کریں گے مہنگائی سبزی دے کے کہاں جا رہی ہے سبزی بھی کھا نہیں سکتے ہیں سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے سبزیاں بھی نہیں کھا سکتے ہیں تو کیا کھائے عوام کیا کھا سکتے ہیں مطلب ٹیمارٹر کو تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو شکر ہے کہ ایران نے جو تھا وہ بھیج دیا ٹیمارٹر کچھ بہتری ہو گئی لیکن بارحل ٹیمارٹر جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہیں وہ حساس نویت کی ایک سبزی بنے ہوئی ہیں یہ جو آرے ہماری مارکیٹوں میں وہ کھانے جیسے تو ہے یعنی ایسے ٹیمارٹر ہم نے کبھی خریدے بھی نہیں ہیں ہرے والے بات کر رہی ہیں وہ جو سبزی والے ہوتے ہیں جی جی جسے رنگی نہیں آتا سرکھ کر سکتے ہیں جو جانواروں کی جیسے کھانے کے وہ انسانوں کو کھانے مل رہے ہیں وہ بھی ڈبل دریٹ پہ کیونکہ گاؤں میں وہ ہرے والے ٹیمارٹر جو ہیں وہ گائے اور ان کو بکریوں کو کھلائے جاتے ہیں اور گھٹروں کا بھی نظام بہت خراب ہے سیوریج سیوریج جو بھر جاتی ہے آئے دن گلیوں میں پانی ہوتا ہے مچھر وغیرہ بچے بیمار پڑھ رہے بڑے بیمار پڑھ رہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں شکریہ بات کرنے کا آپ جا رہے ہیں اپنے گھر اور آپ ہم سے بات کرنے کے لیے اپنا مسئلہ بتانے کے لیے ارکیس کے لیے تھے اسلام علیکم بھائی مخلوق کے عوام پریشان مہ گئی ہے اس وجہ سے یہ سارے جتنی بھی کھڑے سارے مہ گئی کی وجہ سے یعنی کہ یہ جب پتھارے اپنی گھر کا چھولہ جلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ پتھارے لگا کر اس کی وجہ سے مسئلہ تو پیدا ہو رہا ہے لیکن مسئلہ پھر ان کا بھی ہے کہ ان کا گھر کے چھولہ کیسے جلے گا یہ تو بات ہے جنا ستیہ ناس کرتے اس رحکومت نے پیٹیا پندرہ ہزار روپے میں تو میرے خل میں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بندہ تین چار سور پہ تو کھا جاتا ہے دن میں اکیلا بندہ ہے جنہوں باقی کیا پچے گا پچوں کو کیا کھلائے گا اس حکومت نے تو بلکل ہمارے کو کہیں کا نہیں چھوڑا وہ بتائیں کہ وہ جو آپ کے کچھ بلدیاتی نمائندے تھے ان کی طرف سے آپ کو کچھ آسرا وغیرہ ہے کچھ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی آسرا ہے یا پھر اوپ وغیرہ سے لے کر جو بلدیاتی حکومت ہے سب کے سب حکومتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں دیا کسی نے نہیں دیا کسی نے نہ پوچھا تک آج تک بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کی سالات میں گزر رہے ہیں کیسے گزر رہے ہیں بس وارڈ لے کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ اب تو جو کرے گا زمین کے اوپر جو ہمارے ساتھ حالات ہیں اس میں اگر کوئی صدھار لاسکتا ہے صرف تو ہی لاسکتا ہے تو اللہ تو صدھار دے گا حالات کبھی نہ کبھی ان کا تو کوئی بیڑا پار کروائی دے گا پروردگار کو تو پکارو تو وہ تو سندہ ہی ہے لیکن وہ نہیں سنتے جن کو باقاعدہ طور پر ووٹ دے کر جو ہے وہ لاکر ان کے ہاتھوں میں اپنی قسمتیں دے کر اپنے شہر کی اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں جو ہے وہ سرپٹکرے ہوتے ہیں بات اتنی سی ہے کہ اس علاقے کا کراچی کا اللہ اس وقت حافظ ہے اور اس وقت جو ہے وہ کراچی کی باگ دور سنبھالنے والا اس وقت کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں ہے حقیقت صرف یہ ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بریکا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید آپ کو دکھائیں گے بہت کچھ میرے ساتھ رہیے بریک کے بعد کشام دیج زیادہ تھوڑا سا اور آ گیا ہے تو گولڈ مارکٹ میں ہم لوگ آئی گئے جہاں پر سنائے گے بہت زیادہ خریداری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ علاقہ خالصتر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو نیچے کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا کمرشل ہے اوپر کا ریزیڈنشل ہے لیکن یہاں پر ٹریفک کے حالات ایسے دیکھ کر جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے پورا چورنگی کا ٹریفک ادھر ہی آگیا ہے تو اس میں آپ کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہر گری کے اندر جو ہے وہ یہاں پر جیم ہو رہا ہے ٹرافک پتھاروں کی وجہ سے پتھاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ پتھارے جو لگے ہیں میں نا جائز یہ ان کو پولیس والے جو لگواتے ہیں بتہ لیتے ہیں روزانہ کینسی پولیس سب کے بتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا آپ کو اپنے گھروں میں جانے میں آنے میں کوئی دکھت پیش آتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھے کب سے رہ رہے ہیں آپ اس علاقے میں یہیں پیدا ہو گا ہے یہیں بلے ہو گا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کافی عرصہ یہاں پر دیکھا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے زیادہ بہتر طریقے سے یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ مجھے بتائے جا رہا ہے یہاں پر جو شکایت مجھے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ یہاں پر پانی جو ہے اول تو آتا بہت کم مقدار میں ہے آتا وقت کے اوپر ہے لیکن بہت زیادہ کم مقدار میں آتا ہے اور جو آتا ہے وہ بڑا غلیز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پر بتائے جا رہا ہے کہ لائٹ کے بھی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے لائٹ کے بھی جب گئی تو گئی تو پتہ نہیں ہے یہ سردیوں کے حالات میں بتا رہی ہوں آپ کو اور سیوریچ کا مسئلہ بھی بتائے جا رہا ہے کیا ان تمام طرح شکایت میں صداقت ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں بلکل مسئلہ ہے سیوریچ کا بھی مسئلہ ہے گھنٹ لینے میں بھری پڑی ہیں سفائیاں ہوتی نہیں ہیں پانی کا بھی مسئلہ ہے پانی ٹائم سے آتا ہے اور بہت کم مقدار میں آتا ہے اور لہذا لائٹ جو ہے وہ ساڑھے ساڑھ آٹھ گھنٹے دن میں بارہ گھنٹ تو یہ مجھے بتائیں یہ سردیوں میں یہ حالت ہے تو گرمیوں میں کیا حالت بارہ گھنٹے کا تو دین ہوتا ہے جس میں سے آٹھ گھنٹے جو ہیں روڈ کیڈنگ ہوتی ہے صرف چار گھنٹے دن میں بلائٹ ملتی ہے لائٹ کے یہاں پہ ٹائمینگ کچھ ہیں یا پھر جب لے لیتے ہیں تو بس دے لیتے ہیں جب دل چاہتا ہے ٹائمینگ کے مسئلہ تو اپنا مرضی کا حساب سے دھائی ڈائی گھنٹے تین دفع لیتے دن کے اندار ساڑھے ساتھ گھنٹے کہ ٹائمینگ ہے ان کی یہ سردی کا موسم ہے کراچی میں جی کیا کہیں گے آپ کو آنے جانے میں گھر میں پرابلم ہوتی ہے ٹرافک جائم جو اتنا گلیوں کے اندر ہو جاتا ہے مارکٹ کا حساب سے یہی چھل گیا مارکٹ کے بار تو گلیوں میں تو نہیں ہوتا ہے گلیوں میں تو بھی میں آئی ہوں نا تو گلیوں میں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر مارکٹ میں رش ہوتا ہے آئی توار کا دین پیٹ گیا سردیوں کا حساب سے مارکٹ کے رش ہوتا ہے گاڑی زیادہ تھا شام کے دم ہی ہوتا ہے پانی کا یہاں پر مجھے بتائیے گا پانی کے یہاں پر حالات مجھے یہ بتایا جا رہے ہیں کہ اول تو آہ بہت کم مقدار میں پانی رہا ہے جو آ رہا ہے وہ گندہ آ رہا ہے بات درست ہے یہ بات تو درست ہے لائٹ کے ٹائمنگ سنے بڑے خطرنا کمپانی کا اپنے مرضی کا حساب سے شغاد ہے یہاں کوئی ٹائمنگ کے حساب کیدار نہیں ہے بہت شکریہ بات کرنے اسلام علیکم السلام اس علاقے میں آپ کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ کون سا ہے یہاں پر پتھاروں کی وجہ سے ٹرافک کا جائم ہونا یہاں پر بجلی کی جو ہے وہ ظالمانہ انداز میں سردیوں کے بات سامنے لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے کے دن کے درمیان میں آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا ہونا یہ آپ کے لئے زیادہ بڑا مسئلہ ہے سیورج کا ہے پانی کا ہے کس چیز کا مسئلہ آپ کے لئے سب سے زیادہ یہ ساری چیزوں کے لئے مسئلہ ہیں ہر چیز کے لئے مسئلہ ہیں آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون سا مسئلہ زیادہ بڑھا ہے سامان مسئلے آپ کے حلق تاغا گئیں پانی قسم میں بڑھا میں چیز پانی کا آدمی کام سے پارک ہو کے اپنے گھر جائے گا تو ہاتھ مود ہوئے گا تو پانی ضروری ہے لازمی ہے اور جب پانی نہیں ملے گا تو تنگ ہونا پڑے گا تو پانی گلیز آتا ہے گڑھرک کی لینوں کا پانی آتا ہے گڑھرک کی لینوں کا پانی آتا ہے اتنا گندہ پانی آتا ہے اس سے پہلے جو میں وقفہ ہوا تھا اس پرگرام میں تو آپ نے چانی چوکے بھی پرگرام کیا تھا تو اس لئے اس حوالے سے میں آپ کو خوش آم دیکھتے تھا اور بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا اور بڑی مہربانی آپ لوگ ٹی وی والے آئے اتر تو آپ لوگ آئے اور اس مسئلے کو آپ پہ تفل سے حل ہو تو بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ صرف مسئلہ دکھانے کے تک کی حد تک پیرا پرگرام محدود نہ رہے بلکہ جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم بیجے پڑے رہے آپ جتنے کوشش کرتے ہیں آپ پہ کوئی رائے عمل نہیں ہوتا کاش کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ایسا کوئی منتر ہوتا تو ہم لوگ شاید صرف آواز ہی نہ اٹھاتے ہم کام بھی کر کے دیتے لیکن ہمارے پر وہاں پر جل جاتے ہیں جب ہمیں کام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ہم پریشر اتنا بلڈ اپ کرتے تھے کہ اگلا جو ہے وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ آتے نہیں یہاں پر آپ پریشر تو دیتی ہیں مگر وہ آتے نہیں اگر آگئے کبھی کبار ان کو یاد آ گیا پاپوش کا علاقہ تو آ گیا نہیں تو نہیں آئے السلام علیکم آپ کے علاقے پر ہم آئے ہیں لیکن ادھر مسائل ادھر کسی ایک مسئلے کو لے کر ہم عمومن جاتے ہیں لیکن ادھر مسائل ہمیں آگے سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں آگے سے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مسئلے کے حوالے سے بات کریں آج یہاں پر اس علاقے پر پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ بتائے جا رہا ہے ادھر دیکھتے ہیں تو پتھاروں کی بجے سے جو ٹرافک جائے مو رہا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اگر ہم گلیوں کے اندر جا رہے ہیں تو سنائیں کہ سیوریج کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سردی کا مہینہ ہے نومبر کا مہینہ ہے بارہ گھنٹے کا دن بارہ گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کس مسئلے کے اوپر بات پہلے کی جائے تو آپ مجھے بتا دیں ذرا تھوڑا سی مشکل حل کر دیں آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کون سا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رستے میں بند پڑا ہوا ہے اور کپڑے لوگوں کو نمازی کا کپڑا خراب ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا بات یہ آج کل جو سردی ہے لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بتائیں کہ سردیوں میں یہ حالت ہے تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے بجلی کا حال گرمی میں تو بہت زیادہ چلے جاتا ہے گرمی میں تو دو گھنٹے سے زیادہ ہوتا نہیں تھا اسلام علیکم آپ کے گھر میں پانی اس جگہ پر کیسا آتا ہے سنا بڑا غلیز پانی آتا ہے جو بھی آتا ہے تو یہاں چیہائے غلیز ہی ہے یہاں پر پانی بہت غلیز آتا ہے غلیز آتا ہے تو خریدنا پڑتا ہے پانی نہیں ہم تو بوائل کرتے ہیں اسی کو بوائل کرتے ہیں پانی بہت پیتے ہیں پندرہ لوگ پیتے ہیں گانتہ خریدیں گے پندرہ لوگ ہیں تو پندرہ واقعی پھر تو آپ کا سارا بجڑی اس میں چلا جائے گا بالکل درحقیقت ہے اگر پانی صحیح آ رہا ہوتا تو شاید آپ کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل جو تھے جو ڈاکٹر کے پاس جانے والی فیسے وغیرہ بھرنے والی بات ہوتی ہے یہ ایک مسئلہ نہ ہوتا آپ کے لئے نہیں پانی بوائل کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکرہ دا کریں ورنہ جو غلیز پانی آ رہا ہے اس کو بالنے سے بھی کاملی ہوتا بوائل کرتے ہیں سٹیل کے بھگونے میں کرتے ہیں بوائل شکہ رہے تو جناب یہ ہے اس علاقے کی حالت اب ذرا میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں چونکہ یہ دیکھیں یہ سارے گول بارکیٹ یہاں پر گھر کا سودہ سلپ لینے کے لئے چونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس دوران میں جب میں آپ سے بات کر رہی تھی تو یہاں پر مجھے ایک بھائی ملے جو کہ مچھلی بیشتے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ سائمہ باجی آپ اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہیں پتھاروں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ہمارا اگر یہاں پر پتھارا جو ہے وہ یہاں سے اٹھا دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو پتا ہے کہ شاید تھوڑی دن کے لئے یہ جگہ تو شاید پاک ہو جائے گی پتھاروں سے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹرافک جائم کا بھی مسئلہ حل ہو جائے کچھ دن کے لئے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی مستقل بنیاد پر حل ہے مستقل بنیاد پر حل اس صورت میں کہ اگر آپ کو کوئی ان کے لئے الگ سے کوئی ہاکر بنایا جائے پتھاروں کے لئے اور وہاں پر ان کا جو ہے روزگار بھی چلتا رہے ٹرافک کی نظام کو بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈینٹ نہ پڑے اور یہاں پر ایسا ہمیں کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا یہ ایک اور چیز انہوں نے مجھے بتائی کہ مچھلی جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت ایک سو دو روپے ہمیں جو ہے وہ خود مہنگی ہو گئی ہے تو ہمیں پھر پہلے سے بتا رہے ہیں کہ مچھلی ہمیں مہنگی بیچ نہیں پڑے گی تو اس کے لئے عوام تیار رہے ہیں ابھی جو ٹیماتروں کا غم ہے ابھی وہ ہم بھولے نہیں ہیں وہ ابھی ڈس پڑی رہی ہے ہمیں کہ اب یہ مچھلی کی بھی ہمیں پڑے گی تو بھائی کتن روپے مہنگی ہوئی ہے ایک سو بیس روپے کلو کا فرق آیا ہے چیزیں صدر نہیں رہی سب سے بڑی ایک الارمنگ اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں میں معاملات میں صرف اور صرف بگاڑ سامنے آرہا ہے صرف اور صرف بگڑتی ہوئی نظر آرہی ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے اگر ایک چیز بھی اگر آپ کو کہیں سے کسی ایک سرے سے صحیح ہوتی ہوئی نظر آئے تو پیچھے سے جو حینہ وزراء دل پکا کر لیتے ہیں کہ چلو جہاں سے شروع ہوا ہے آتے آتے تک کچھ معاملات سیدھے ہوئی جائیں گے لیکن یہاں پر معاملات سیدھے ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے دراصل اور جو پتھاروں والا معاملہ اس کے اوپر ہم مفصل پروگرام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کئی ایسا تو نہیں ہے وہ والا معاملہ جس کے لئے ایک مثال مشہور ہے کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں گلاس توڑا بارہ آنے کا کہیں وہ والا مسئلہ نہ ہو جائے کوئی وہ والا معاملہ نہ ہو بارہل ابھی اس کے لئے تو آپ کو انتظار کرنا پڑھے گا کچھ دن تک ہم جب تک کہ وہ پروگرام مرتب کرتے ہیں لیکن فل وقت آج کے پروگرام سے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے جاتی ہوں اجازت اللہ نے کے بعد